بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرب بزدنی علماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلاقاء یدی الغر المحجلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری گفتو کا ٹوپک ہوگا خلوت کے گناہوں سے کیسے بچیں یا تنہائی میں خود کو کیسے پاک رکھیں سب کی سامنے گناہوں سے دور رہنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب ایک انسان تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہے لوگوں کی نظروں سے اوچھل ہوتا ہے تو نفس کی چاہت جاگ اٹھتی ہے اور اسمارٹ فون کے اس زمانے میں قسم قسم کے گناہ سکرین کے ایک ٹچ سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس انسان کی تنہائی جس انسان کی خلوت پاک اور کلین نہ ہو وہ انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا چاہے لوگ اس کی پارسائی کی قسمیں کھاتے ہوں بلکہ تنہائی اور خلوت کے گناہ ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اور خلوت کے گناہوں کی خطرناکی بیان فرمائی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَعَلَمَنَّ عَقْوَامًا مِّنْ اُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ أَذَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاروں کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالی انہیں ذروں میں اُرَا دے گا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کی صفات بتا دیں کہ کہیں ہم لاعلمی میں ان کے جیسے نہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَمَا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُدُونَ مِنَ اللَّيْلِكَمَا تَأْخُدُونَ وَلَاكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَحَكُوْا سُنلو اوہ تمہارے ہی بھائی بندوں میں سے ہوں گے اوہ تمہارے ہی قوم میں سے ہوں گے اور جیسے تم رات کو عبادت کرتے ہو شبیداری کرتے ہو ویسے ہی اوہ بھی شبیداری اور عبادت کرتے ہوں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو وعید بیان کی گئی ہے اگر ایک بندہ اسی وعید پر سنجیدگی سے غور کر لے کہ اس حرکت سے پہاروں جیسی نیکیاں خش و خاشاک کی مانند بہا دی جائیں گی اور ان نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو کیا ایک انسان خلوت میں گناہوں کا ارتکاب کرے گا نہیں اور ہرگز نہیں اسی کے ساتھ خلوت میں گناہ کرنے والوں کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہوتی تب ہی تو وہ اللہ کی غیرت کو اکیلے میں تنہائی میں پامال کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں اور جب ڈھٹائی حد سے برہ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے پردہ کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور انسانوں کے سامنے وہ دلیل اور رسوہ ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم تنہائی کے گناہوں سے کیسے بچیں تو تنہائی کے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالی سے مخلصانہ اور عازی کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچائے کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں نفس اور شیطان کا مقابلہ اللہ کی توفیق کے بے غیر ممکن نہیں اس لیے اللہ سے مدد طلب کریں اور اگر شادی شودہ نہیں ہے تو شادی کر لیں کہ یہ سب سے بہترین علاج ہے یا رودہ رکھنے کا احتمام کریں دوسرے نمبر پر اپنے نفس کو لگام دیں وساویس کو دور کریں اور خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور جو لوگ مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے ان کو توفیق عطا فرماتا ہے خود اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے گویا کہ اگر ایک بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے ریاضت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں تیسرے نمبر پر اللہ کی نگرانی کو خود پر تاری کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں جان رہا ہے ہماری باتوں کو سن رہا ہے ہماری نگرانی کر رہا ہے ہر مخلوق سے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے ایک سکنڈ کے لیے بھی نہیں چھپ سکتے ستر دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری نگرانی کر رہا ہے تنہائی اور خلوت میں اگر اللہ کی نگرانی کا احساس نہ ہو اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر کسی بھی صورت میں ایک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا بلکہ یہ بھی سوچیں کہ جو لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ لیں تو آپ کی اس وقت کیا قیفیت ہوگی اگر آپ کسی برائی میں ہیں اسی حالت میں آپ کے گھر کے افراد آ جائیں اور اس حالت میں آپ کو دیکھ لیں تو آپ کیسے شرمندہ اور پشیمان ہوں گے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ اِسْتِحْيَایَكَ رَجُلًا مِنْ اَحْلِكَ اللہ سے اتنا تو شرم کرو جتنا تم اپنے گھر کے کسی آدمی سے شرم کرتے ہو کیا تمہاری نظر میں اللہ کی عذمت اتنی کم ہو گئی جتنی عذمت تمہارے دل میں اپنے گھر کے کسی فرد کی ہے تو جب معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے چھپتے ہو اس سے شرماتے ہو اور برائی کرتے وقت اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم پانی پانی ہو جاتے ہو تو تمہیں خالق کائنات سے شرم کیوں نہیں آتی جب تم انسان سے شرماتے ہو اور اس کے سامنے برائی نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں شرماتے کیوں اس کی نظروں کی سامنے برائی کا ارتکاب کرتے ہو کیونکہ اللہ تعالی وہاں بھی تمہاری نگرانی کر رہا تھا ایک عربی شاعر کہتا ہے جب کبھی تم تنہائی میں ہو تو یہ مت کہو کہ میں اکیلا ہوں بلکہ یہ کہو کہ میرے اوپر نگران اور محافظ ہے ہم پر اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہر وقت آن ہے اسی طریقے سے فرشتے بھی ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے آدھا و جوارے جن کو لذت پہنچانے کے لیے ہم اللہ کی غیرت کو یہاں پامال کر رہے ہیں وہ آدھا و جوارے بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں اور اللہ کے دربار میں گواہی دینے والے ہیں بلکہ یہ دھرتی جہاں پر ہم نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دینے والی ہے انسان سے ایک انسان چھپ سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر یہ سوچیں کہ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ جائے جس وقت ہم تنہائی میں خلوت میں اکیلے میں گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے تو اس قیفیت میں ہم کیسے اپنے رب کو مو دکھائیں گے کیسے ہم اپنے رب کا سامنا کر سکیں گے پانچویں نمبر پر ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ وقتی لذت اس قابل ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جنت کی دائمی اور پرکیف نعمتوں سے خود کو محروم کر لیں اور اس کی وجہ سے جہنم کا آلیکار بن جائیں اس لذت میں کوئی بھالائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو سچ فرمایا اللہ تعالی نے خود سوچ لو کہ آیا او شخص بہتر ہے جو آگ میں جھوکا جانے والا ہے یا او جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حادر ہوگا کون بہتر ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہو چھٹے نمبر پر خلوت اختیار کرنے اور اکیلے میں ہونے سے بچیں گھر والوں کے ساتھ رہیں یا دوست و احباب کے ساتھ رہیں تنہائی اختیار کریں گے خلوت میں رہیں گے اکیلے میں رہیں گے تو نفس میں خود بخود برائی کا دعائیہ پیدا ہوگا نفس امارہ برائی پر اہارے گا شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا اس لیے اکیلے میں رہنے سے بچیں نیک صحبت اختیار کریں نیک لوگوں سے دوستی رکھیں اللہ تعالی ہمیں خلوت کے گناہوں سے بچائے وصل اللہم اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین موسیقا موسیقا